مخالف پارٹیاں کے لیڈران جو جو الزامات لگاتے ہیں یا غلط عوام کو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جاتیات پر بولتے ہیں وہ تمامی خلاصہ جواب یا سوال جو بھی آپ سمجھے انشاءاللہ میں کل دینے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں بھارٹری میڈیا نیوز چینل آج مالے گاؤں شہر زلہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی مالے گاؤں شہر یوہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی کئی مسترکہ آج کئی پروگام مالے گاؤں شہر زلہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی کی کارے کارنی آج ڈیکلیئر کی گئی اور ساتھی ساتھ مالے گاؤں شہر یوہ راشتو آدھی کی بھی کارے کارنی آج ہم لوگوں نے ڈیکلیئر کیا اور تمامی جن لوگوں کو ہم لوگوں نے عوضہ دیا چاہے راشتو آدھی کا چاہے یوہ کا آج یہاں پر پروگام کیا گیا اور ان لوگوں کو یہاں پر لیٹر تقسیم کیا گیا اور ان کو ذمہ داریاں دی گئی مالے گاؤں شہر زلہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی کی ایک سو پنچیتر یعنی کیم سمکسیر اور مالے گاؤں مد اور بھائیے جو شہری ویباغ ہے شہری علاقہ ہے اس کے اندر ایک سو پنچیتر کارے کارنی سدس سبھی اور اوپدیکس مہا سچو سچو جوینٹ سیکیٹری پروگتہ ایسے تمامی ایک سو پنچیتر میں نے میری اپنی باڈی ڈیکلیئر کیا اور آج ان لوگوں کو عوضہ تقسیم کیا گیا اور مالے گاؤں شہر یوہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی کا تقریباً دو سو کارے کارنی ڈیکلیئر کی گئی اور اسی طریقے سے ان تمامی نوجوان ساتھیوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہے اور دونوں ہی باڈی ڈیکلیئر کرتے سمیں تمامی عوضہ داران کو یہ مشورہ دیا گیا یہ حکم دیا گیا کہ سب لوگ مل کر مالے گاؤں شہر میں راشتو آدھی کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے اور عوامی مسائل حل کریں گے سماجی مسائل حل کریں گے اور پارٹی کی ویچار دھارہ پارٹی کی پولیسی عام جنتہ تک پہنچائیں گے آج اس موقعے کے اوپر سب لوگوں کو یہ اطلع دی گئی اور ہمیں امید ہے کہ راشتو آدھی کانگریس پارٹی یہ شہر کے اندر آنے والے دنوں کے اندر اور مضبوط ہوگی اور شہری مسائل حل کرنے کا ہم لوگ سب مل کر کام کریں گے شرط پوار ساپ کی یہ پولیسی ہے یہ ویچار دھارہ ہے کہ اسی پرسند سماج کارن کرنے کا اور بیس پرسند راج کارن کرنے کا اور ان کے ویچاروں کو لے کر ہم لوگ آگے بھلیں گے پارٹی کی پولیسی کو لے کر آگے بھلیں گے اور مالے گاؤں شہر کے مسائل ہم سب مل کر حل کرنے کی ہم لوگ پوشش کریں گے اور اسی لیے آج ہم لوگوں نے ہماری دونوں ہی باڑی دیکلیر کر دی کارے کرنی جائر کر دی اور تمام ہی عدداران مل کر ہم لوگ آگے کام کریں گے اس سے پہلے مائلہ ونگ بھی ہم نے ڈیکلیر کیا مائنریٹی بھی ڈیکلیر کیا سیوہ دل بھی ڈیکلیر کیا گیا اس تمام ہی ونگ اور ہماری اپنی باڈی کی کارے کرنی جائر ہو چکی ہے اور کچھ سیل ہمارے ابھی بچے ہوئے ہیں اس کی ہم لوگ کاروائی آگے بڑھا رہے ہیں وہ بھی ہم لوگ کوشش کریں گے اس مہینے کے اندر تمام ہی چیزیں کمپلیٹ ہو جائے اور ایک اکتوبر سے ہم لوگ فیلڈوں کے اور زمینی لیول کے اوپر محنت کرنے کا کام تمامی نگ تمام سیل کے ذمہ داران کو ہیں بڑھ اخت whiskey کارے ع machen تمام ہم لوگ مل کر پرٹی کو م مضبوط کریں گے اور ایک اکتوبر سے ہم لوگ فیلڈوں کے اوپر زمینی لیول کے اوپر پارٹی کے لیے بھی محنت کریں گے اور عوامی مسائل جاننے کے لیے ہم لوگ مھلا مھلا جا کر میٹنگے وغیرہ لے کر پارٹی کو مضبوط کریں گے اور اب بھی مسائل حل کرنے کا بھی فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور ہماری اگلے ہفتے سے ہماری لیڈی سویں جو مالے گاؤں شہر مہیلہ راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے تمام ہی عودے داران اگلے ہفتے سے زمین کے اوپر ماں بھائنوں کے مسائل حل کرنے کے لیے زمینی لیولی کے اوپر محنت شروع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ مالے گاؤں شہر کی عوام آنے والے دینوں کے اندر راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے ہاتھ کو مضبوط کرے گی اور پارٹی کو مضبوط کرے گی اور آنے والے دینوں کے اندر چاہے ملسپل کارپوریشن ہو چاہے اسمبلی ہو چاہے پارلیمنٹ ہو ہم لوگوں کو موقع دیں گی راشتہ وادی کو تاکہ شہر کا وکاح جولپ ہم لوگ اور اچھے ڈنگ سے کر سکے یہ ہماری پولیسی یہ ہماری ویشاردارہ کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھنے کا کام کریں گے اسی لیے آج آپ لوگوں کو یاد کیا گیا ہم لوگ راشتہ وادی کانگریس پارٹی کی کارے کارنی ہے اس کی بیٹھک بلائیں گے یوہ کی بیٹھک بلائیں گے تمام ہی عودے داران کو اتمات میں لے کر ایک آجنٹہ تیار کریں گے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے فیلڈ کے اوپر جا کر کام کرنا ہے اس آجنٹے کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور جب وقت رہے گا کہ ہم کو ضرورت محسوس ہوگی کہ باہر سے ہم لوگوں کو لیڈران کو بلانا ہے تو وقت وقت پر ان لوگوں سے بھی ہم لوگ مدد لیں گے اور ان کو شہر بلا کر الگ الگ سکیم الگ الگ سرکار کی پولیسی پارٹی کی بیچار دارہ عوام تک پہنچانے کا کام پہلا جلسہ تو راشتہ وادی کانگریس پارٹی کا ہوا تھا اسی دارے گاؤں میں اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے جلسے ہوئے اور ہمارا جلسہ دوسری پارٹیوں کے جلسے سے پہلے ہمارا کل کا اعلان ہے ایک مہینہ پہلے شہید عبدالحمید روڑ کے تمام ہی نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی کہ استقبالیہ پروگرام کرنا ہے کل وہ استقبالیہ پروگرام ہونے جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا اور اس کے بعد مخالی پارٹیاں کے لیڈران جو جو الزامات لگاتے ہیں یا غلط عوام کو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جاتیات پر بولتے ہیں وہ تمامی خلاصہ جواب یہ سوال جو بھی آپ سمجھے انشاءاللہ میں کل دینے کی کوشش کروں گا